سوشل موبیلٹی کیا ہے؟ سوشل موبیلٹی بیسیکلی یہ ہے کہ مومنٹ آف پیپل آپ پر ڈان دیس سٹریفیکیشن سسٹم یہ جو سٹیٹسس والا سسٹم ہے یہ جو میڈل کلاس اپر لور ان میں جو مومنٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر جس طرح ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ جو میڈل کلاس ہے ان میں سوشل موبیلٹی زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپر کلاس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ ایک کلاس سے دوسری کلاس کی طرف بڑھنا بسیکلی سوشل موبیلٹی کلاتا ہے کلاس سسٹم allow for more movement than slaves or caste system کہتا ہے کلاس سسٹم allow کرتا ہے more movement than slaves or caste system اگرچہ یہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ اچیو کرنا نیچے سے اوپر کی طرف جانا اپنی کلاس کو چینج کرنا آگے اس کی موبیلٹی کی ٹائپس ہیں ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں ایک ہے territorial mobility territorial mobility جیسا کہ territory علاقے سے معلوم ہو رہا ہے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کیا تبدیلی آتی ہے it is a change of residence from one place to other place اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ اپنی residence جو ہے رہنے کی جگہ ہے وہ change کرتے ہیں ایک علاقے سے دوسری علاقے میں موب کر جاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے territorial mobility ہوتی ہے آگے ہے vertical mobility vertical mobility کیا ہوتی ہے refer to major movement up or down in social class position یہ up یا down social class میں موب کرنا یا middle کا بندہ اپر میں چلے جائے گا یا middle سے وہ کیا آ جائے گا working class میں آ جائے گا اور بیسکلی یہ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے کہ middle class کا بندہ working class میں آ جاتا ہے تو اس سے آگے ہے ہمارے پاس vertical vertical mobility کیا ہے vertical mobility بیسکلی refer کرتی ہے sorry horizontal mobility refer to movement within our social class اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی social class میں رہتے ہوئے movement کرنا in general there is a no overall change and social class status of anyway اس میں کوئی status میں تو تمدیلی نہیں آتی لیکن ایک کلاس میں ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو improve کر لینا اپنے آپ کو بہتر کر لینا بزید لیکن کلاس وہی رہنا اور اس میں اپنے آپ کو improve کرنا یہ آ جاتا ہے social mobility کے زمنے میں اور